امومن میڈیا رائے آمہ پر اثر انداز ہوتا ہے رائے آمہ کو ہموار کرتا ہے دیکھنے والے وہی کہتے ہیں جو سنتے ہیں اور دیکھنے ہیں لیکن پہلی بار ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک منفرد پرگیام جس میں ہم اور آپ کریں گے اکٹھے میڈیا انیلیسس خبروں تجزیوں تصاویر اور ٹرینٹس کے پیچھے چھپے رازوں کی تلاش اپنی رائے صرف آپ کی کیونکہ یہ اہم ہے ہمارے لیے آپ کیا کہیں گے پردیس میں اور اپنے دیس میں رہنے والے تمام پاکستانیوں کو سلام علیکم میں ہوں آپ کا مزمان صدیق احمد خان اپنے اس منفرد پرگیام کی دوسری اپیسوڈ کے ساتھ جس میں آپ اور ہم اکٹھے کریں گے میڈیا انیلیسس کیونکہ ہمارے لیے یہ جاننا بہت اہم ہے آپ کیا کہیں گے آپ کیا کہیں گے ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے انڈیپٹ انیلیسس جس میں الیکٹرانک پرنٹ ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر موجود خبروں کا گہرائی میں جائزہ دیا جائے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ میڈیا اپنے کردار کیسے ادا کر رہا ہے اور خبروں کے پیچھے چھپے حقائق کی تلاش ہم اور آپ اکٹھے کریں گے ناظرین آج ہم نے اس پہلے سیکشن میں چیئرمین اکسان تحریک انصاف امران خان کی اس تقریر کا انتخاب کیا ہے جس میں انہوں نے الیکشن کے نتائج کے بعد قوم سے پتاب کیا آپ کی سٹرڈل اس میں کوئی شک نہیں انیس سو چھانمے سے دو ہزار اٹھانہ تک کا ایک طویل سیاسی سفر جس میں آپ نے ذاتی الزامات سے بھرپور سیاست کو دیکھا جس میں آپ کی بے تحاشہ حاصلہ شکنی کی گئی لیکن آپ اپنے ویجن پر آپ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے اور آخر کار یہ دن آپ پہنچا مبارک بات کے مستحق ہیں آپ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف آپ کے پارٹی کے تمام ممبرانس آپ کے وہ سب دوست جو آپ کے ساتھ رہے اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف چلیئے سنتے ہیں سب سے پہلے تقریر کا وہ حصہ جو آئیڈیالوجی سے ریلیٹ ہے سال کی سٹرگل انیس سو چھانمے میں میں نے شروع کی اور آج اللہ نے اس مقام پہ مجھے پچھایا ہے مجھے اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں اس فعب کو پورا کر سکوں ہم کس طرح کا پاکستان چاہتے ہیں میں کس طرح کا پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں میری جو انسپریشن تھی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی ریاست بنائی پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ایک فلائی ریاست بنی میں یہ چاہتا تھا کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے جو ہمارے میرے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناب جنہوں نے اس جو سوچا تھا پاکستان کا جی عمران خان کا ویجن عمران خان کا پرامس عمران خان کی ہوپ مدینہ کی اسلامی فلاحی ریاست جس کی بنیاد چواران سو مطالس برس قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی اور جس کا عمل نمونہ خلف راشدین نے پیش کیا اس کے کچھ خد و خال کا میں ذکر کرتا چلوں عمران خان کی یقین دہانی کے لیے عمران خان کی کیابنٹ کے لیے اور اپنے پاکستان کے شہریوں کے لیے تاکہ ہم دیکھیں کچھ اسی طرح کی ملتی جلتی ریاست کا خواب عمران خان نے ہمیں دکھایا ہے سب سے پہلے جو elements ہیں وہ عقائد اور عبادات ہیں حکومت وقت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ عبادات کے لیے ایک supporting environment پیدا کرے اس حسلے میں جیسے جمعہ کی چھوٹی ہے آپ دیکھئے اسلامی مالک میں جمعہ اور ہفتہ کی چھوٹی کی جاتی ہے اس طرح جو جمعہ کی دن ہے وہ عبادات کے لیے favorable ہو جاتا ہے مسواد سادگی اور پاکیزگی جی ہاں چیئرمن نے اپنی تقریر میں مسواد اور سادگی کا ذکر کیا اور یقینا یہ اسلامی ریاست کی بہت اہم elements ہیں جس میں equality ہوگی جس میں simplicity ہوگی اور خاص طور پر پاکیزگی ہوگی اور سب سے اہم ہوگا سوچ کی پاکیزگی اور اس کے لیے حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا یہ شاید جنگلات کا لگانا بلینٹری سنامی تو ایک آسان project ہے لیکن کسی قوم کا mindset چینج کرنا یہ بہت بڑا چیلنج ہے اعتدال بسندی اخوت اور عدل و انصاف اسلامی ریاست کے کچھ اور اناصر جی ہاں حکومت کو balance سلنا ہوگا حکومت کو اخوت بھائی چارے کی فضاء قائم کرنی ہوگی اور عدل و انصاف کا بول بالا کرنا ہوگا رواداری آزادی اور عظمت انسان ہمیں رواداری کا کلچر اپنا نہ ہوگا برداشت کا کلچر اپنا نہ ہوگا عظمت انسان کے بارے میں سوچنا ہوگا ایک human dignity کی بات کرنی ہوگی ایک self respect کے بارے میں سوچنا ہوگا ہمیں قطع نظر ہمیں اپنے اساتذہ کو ہمیں اپنے علامہ کو زیادہ عزت دینی ہوگی اپنے شعبز کے ستاروں سے ہمیں زیادہ ان کو protocol دینا ہوگا زیادہ payback کرنا ہوگا آزادی ایک بہت اہم انصر ہے اسلامی ریاست کا خاص طور پر سوچ کی آزادی لیکن ہمیں think outside the box چلنا پڑے گا ہمیں اپنی youth کو challenge دینا پڑے گا کہ وہ inventions کریں دنیا میں اپنا talent share کریں وہ ڈبے سے باہر نکل کے سوچیں کمت وقت کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ آزادی سوچ کی آزادی پر کام minorities ایک بہت اہم حصہ ہے اسلامی ریاست کا اور پاکستان کے اندر minorities کو بہت زیادہ ان کی حقوق دینے ہوں گے پورے حقوق دینے ہوں گے ان سے ظلم ختم کرنا ہوگا اور ان کو بطور پاکستانی treat کرنا ہوگا اور ہمیں global peace جو کہ مدینہ کے اسلامی ریاست کا ایک بہت اہم انصر تھا اس کے لئے پاکستان کو اپنا role play کرنا ہوگا یہ وہ اناصر ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے جو آج سے چودہ سو برس سے زیادہ قبل جن کو implement کیا گیا اور آج عمران خان نے اگر اسلامی ریاست کا وعدہ کیا ہے تو وہ اناصر constant ہیں وہ اناصر دائمی ہیں اور امید ہے کہ حکومت ان کے لئے serious کچھ اقدامات کرے گی آپ دیکھتے ہیں کہ چیئرمن نے اپنی تقریر میں پاکستان کے قومی معاملات کے حوالے سے کیا گفتگو گیا کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا جدر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہو امیر لوگوں کا اور غریب لوگوں کا سمندر ہو کوئی ملک آگے ایسے نہیں بڑھتا ہماری ساری policies بنیں گی اپنے کمزور طبقے کو اٹھانے کے لئے اس موقع پہ چاہتا ہوں کہ سارا پاکستان یونائٹ ہو ہم قانون کی بالا دستی قائم کریں گے اکاؤنٹیبلیٹی شروع ہوگی میرے سے پھر ہوگی میرے وزیروں سے پھر ہم نیچے جائیں گے اور سادگی قائم کریں گے ہم انشاءاللہ اس ملک میں قائم کریں گے وہ ادارے جو کہ انشاءاللہ اس ملک کی گورننس سسٹم ٹھیک کریں گے قومی اتحاد جی ہاں وقت کی ایک بہت اہم ضرورت ہے ہمیں صبائیت لسانیت اور مسلک ان تمام تعصبات سے بالا در ہو کر قومی اتحاد قائم کرنا ہوگا پاکستان ایز ون نیشن ہمیں آگے بڑھنا ہے ہمارے objective سیم ہیں ہماری success common ہے ہماری failure ایک جیسی ہیں ہم پنجابی سندھے بلوچی یہ تمام فرق کو نہیں زیادہ کیری کر سکتے اب ہمیں ایک پاکستانی بننا ہوگا قائد عظم کے ارشاد کے مطابق unity fight discipline ہمیں اپنے اندر discipline بھی لانا ہوگا اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اور ہمارے خیال سے تمام stakeholders کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا قانون کی پاسداری یہ وہ وعدہ جو عمران خان نے اپنی تقریر میں ہم سے کیا اور ہم سمجھ سیں کہ اب عمران judicial reforms پہ توجہ دیں گے انصاف کی بروقت اور تیز فرہمی پہ توجہ دیں گے اور حضرت عمر بن خطاب کی طرح انصاف کو مظلوم کی دہلیست پر پہنچائیں گے ایسا نہ ہو کہ مظلوم انصاف کے لیے دربدر اگلے پانچ سال بھی پھرتا رہے اداروں کی آزادی جتے بھی پاکستان میں ادارے ہیں institutions ہیں جو اپنے پاکستان کی ریاست کو اس حکام کے لیے اپنا رول ادا کرتے ہیں ان کو مقامی قومی اور بین القومی اثرات سے آزاد کرنا ہوگا ان کو freedom دینی ہوگی اور انہیں پکڑنا ہوگا جانچنا ہوگا اس performance پہ جو وہ اپنے آئین کے اندر رہتے ہوئے بہترین ادا کریں chairman نے سادگی کا ذکر کیا no doubt ابہ ہمیں برانڈز کے جھنجٹ سے نکلنا ہے اور nation برانڈنگ کی طرف مروف کرنا ہے اب ہمیں سادگی کو اپنانا ہے اور definitely سادگی کا آغاز وزیراعظم پاکستان سے ہوگا جس کا ہم انہیں وعدہ کیا اور ایک دو عاملے اقدامات کے اشارہ دیا لیکن یہی سادگی کی جھلک ان کی کابینہ ان کے وزراء اور ان کے باقی parliamentarians میں نظر آئے پھر حکومتی ایوانوں میں اس کے علاوہ سرکاری دفاتر میں ہمیں نظر آئے تو ہم اس بات پہ پر امید ہیں کہ قوم بھی اسی سادگی کو اپنانے میں اخر محسوس کرے گی مساوات کا چیئرمن نے ذکر کیا equality is very important equality کا تعلق نہ صرف زروز مرا زندگی میں ہے آپ کو سب کو برابر کے مواقع دینے ہیں ایک دہات میں بسنے والا لڑکا ایک شہر میں بسنے والے لڑکے کے برابر مواقع رکھتا ہو آپ کو gender equality کی بات کرنی ہے اسلامی structure کے اندر رہتے ہوئے اور آپ کو سیاسی مساوات کا بھی دھیانک ناؤں کا جس میں آپ opposition اور opposition کے منتقب نمائندوں کو بھی وہ سارے مواقع دیں گے جو کہ حکومتی winning candidates کے پاس ہوں گے ہم امید کریں گے کہ کیپٹن نے جس سرمباد کی اور مساوات کا وہ یقیناً اگلے پانچ سالوں میں اسے ساتھ لے کے چلیں گے opposition we are hopeful کہ آنے والے دنوں میں اگر ان کی ٹیم بھی اسی frequency اور پچپے ہوگی تو کافی چیزوں میں ہمیں بہتری دکھائی دے گی اب بڑھتے ہیں تیسرے تقریر کے حصے کی درف اور دیکھنے عمران خان نے کروبار اور کا کروباری مواقعوں کے بعد میں کیا کہا ہم نے محول بنانا ہے بزنس کے لیے cost of doing business اور ease of doing business ہم نے ٹھیک کرنی ہے چھوٹی بزنسز کی مدد کریں گے انشاءاللہ ہم ٹیکس کلچر ٹھیک کریں گے کسان ان کے لیے ہم ساری گنمند مدد کرے گی کہ ایک کسان کسی طرح پیسہ برائے تاکہ اپنی زمین پر لگائے تاکہ پیداوار بڑھے اس پول ہمیں یہ چار حصوں پر مشمل ایک ساکچر دکھائی دیتا ہے جس میں خاص طور پر عمران نے پاکستانی مارکٹس کی بات کی ان کی نشو نما اور گروت کی بات کی سیکنڈ انہوں نے foreign investment کی بات کی جس میں غیر ملکی بزنسز کی حوصلہ اوزائی کی جائے گی سپیشلی وہ پاکستانی جو دنیا بھر میں بزنس کرتے ہیں کہ وہ پاکستان آئے یہاں invest کریں اور اس بات سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے جانے والے دنوں میں foreign investments کیلئے کچھ attractive policies بنا جائیں گی welcome to نیا پاکستان SMEs کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کسی بھی مارکٹ کی اصل طاقت یہ small and medium sizes بزنسز ہوتے ہیں اب دیکھنا اس سلسلے میں یہ ہے کہ حکومت SMEs سیکٹر کی ریفارمز کیسے کرتی ہے اور ان کے لئے بینکوں کی کرزوں کی فراہمی کو کتنا آسان بناتی ہے اور ان کے لئے بینل اقوامی مارکٹ تک رسائی کی طرح ممکن کرتی ہے agriculture اور education کے سیکٹر کے بارے میں chairman نے اشارہ دیا ہمیں امید ہے کہ حکومت اس پہ serious اقدامات کرے گی لیکن یاد رکھئے گا agriculture education دونوں میں آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے ہندوستانی مارکٹ سے اور ہندوستان کی product سے no doubt کہ پاکستانی products بہت زیادہ quality کی ہیں as compared to انڈین products لیکن still branding کے حوالے سے میں تھوڑا سا include کرتا چلوں پاکستانی آم میں پاکستانی کپاس میں پاکستانی کلاث میں پاکستانی کارٹن میں لیڈر میں issue quality کا نہیں ہے issue image کا ہے issue ایک برینڈ کا ہے تو حکومت کچھ ایسے branding ventures ایک ایسے branding forum بنائے جہاں ایک آم چھوڑا business والا آئے copy product آپ کو present کرے جو کہ quality پہ ہو اور صرف حکومت اس کو guidelines دے کہ how to build a brand how to develop a brand how to carry on with a brand تو یقین indefinitely international markets میں ہم ہندوستان کو compete کرنے کے قابل ہوں ناظرین آئیے سنتے ہیں chairman نے human development اور human investments کے حوالے سے کیا کہا نو جوانوں کے لیے نوکریاں ڈھوڑنے کے لیے نئی نئی چیزیں لے کے آئیں گے مثلا ان کے لیے skills education کریں گے تاکہ ان کو موقع ملے ہنر سیکھیں وہ تعلیم حاصل کر کے نوکریاں ملے ان کو بہت دیرگردی مہربان آتی ہے لیکن دیر آئے درستہ یقینا صحیح جو investment ہے صحیح جو development ہے وہ human پہ ہی ہو سکتی ہے شاید infrastructure کی development visible ہے اور human development visible نہیں ہے لیکن نسلوں کی بقا قوموں کے ایک اچھے مستقبل کی زمانت صرف human investments میں ہی چھپی ہوتی ہے پاکستانی talent کی گواہ ہے تمام دنیا کی multinational companies اور markets اب دیکھیں پاکستانی کیسے اپنے footprint وہاں چھوڑ کے آئیں لیکن ہمیں مقامی سطح پر بھی لوگوں پر human investment کی ضرورت ہے مقامی سطح کے لوگوں کو اٹھا کے up to international standards پہ لانے کی ضرورت ہے یوت کا ذکر کیا چیئرمن نے بہت اہم ہے یوت لیکن چیلنج حکومت کے لیے نوجوانوں کو نشے کی لانت سے نکالنا اور بیروزگاری کی بربادیوں سے باہر نکالنا وہ hope less ہیں ان کے پاس aim نہیں ہے ان کے پاس منزل نہیں ہے تو جو نوکلیوں کا وعدہ کیا اصدمر کی طرف سے بھی اسے بہت تیزی سے implement کرنا ہوگا یہاں ہم اپنی suggestion دیتے چلیں کہ tourism sector میں already پاکستان میں potential ہے پاکستان میں already جان ہے کہ آپ tourist کو especially foreign tourist کو invite کر سکیں اور ہر 10 tourist پہ ایک job پیدا ہوتی ہے تو حکومت سے یہ request کروں گا tourism پہ ایک ہنگامی ایک emergency اس میں نافس کریں جو بھی renovation ہے جو بھی peace ہے جو بھی police کا structure ہے آپ اس کو جلد سے ڈلٹی کریں کہ ہم tourist کو welcome کریں tourist would bring money تو ہماری جو youth ہے اس کے پاس ایک reason ہوگی to find a job to build up their own hotels small restaurants اور دھاباز تو اس طرح وہ آپ کی جو وہ ایک hopeless جو سوچ ہے اس میں سے وہ نکلتا ناظرین آئیے سنتے ہیں امران خان کی تقریر کا آخری حصہ جس میں انہوں نے foreign affairs کے حوالے سے بات کہ ہمارا اس وقت foreign policy میں بہت بڑا challenge ہے پاکستان کا اگر کسی ملک کو اس وقت امن کی ضرورت ہے stability کی ضرورت ہے وہ پاکستان ہے ہمارے جو neighbors ہیں ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں جی chairman نے پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کیا ایک مستحکم پاکستان ایک stable ایشیا growing ایشیا اور ایک peaceful world کے لیے ایک ضروری انصر ہے پاکستان کی stability depend کرتی ہے پاکستان کی economy افغانستان ہندوستان سعاڈی عربیہ چائنہ اور امریکہ سکتلقات کی بات بادماشی دونس اور black ملنگ نہیں چلے گی اب world کے ساتھ برابری کے سطح پر معاملات کیے جائیں لیکن نجانے کیوں رہشیا کو مس کیا گیا لیکن رہشیا اس وقت خطے کا ایک اہم سٹیک بولڈر ہے رہشیا پاکستان میں دلچسپی لے رہا ہے رہشیا پاکستان سے دو طرفہ تعاون کا حامی ہے اور سپیشلی امریکہ کے پیچھ ہٹنے کے بعد رہشیا آگے بڑھا ہے اور پاکستان کو اپنی خدمات اپنی سپورٹ آفر کی ہے آئی ہوب کہ آنے والے دنوں میں رہشیا کے حوالے سے بھی حکومت کے کچھ اقدامات اور پالیسیز ہمیں دکھائی دیں جی ناظرین امید ہے کہ امران خان کی تقریر کا پسند آیا ہوگا ہم کومنٹس میں آپ کی رائے کہ متضر رہیں گے اور ہم یقینا جانا چاہیں گے کہ آپ نے ستیر کو کیسا پایا یہ سیگمنٹ ہے کومپیریزن کا یعنی تقابلی جائزہ ایک ہی خبر کا مخلی میڈیاز میں یا پھر دو خبروں کا تقابلی جائزہ ایک مختلف تصویر پیش کریں گے آپ کے سامنے جو شاید آپ کی نظروں سے اوجل رہی اور انتظار رہے گا ہمیں کہ آپ کیا کہیں گے ناظرین آپ کے لئے دوسرے سیگمنٹ میں ملائے ہیں ایک ایسا تقابلی جائزہ جس میں آپ دیکھیں گے کس طرح میڈیا پلے کرتا ہے آپ کے فیکٹس کو کس طرح چینج کرتا ہے دیکھیں میڈیا میں انتہائی کوالیفائیڈ پیپل ہیں میڈیا میں ایڈیٹرز ہیں میڈیا میں سٹرکچر ہیں میڈیا میں ایسو پیز ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کسی بھی ملٹینیشنل میں کام کریں آپ دیکھیں کہ وہاں جو ایمیلز بنتے ہیں ہمیشہ اس میں ایک فارمیٹ کو خان سے وہ فیملی نیم کو اس کا فرس لیٹر لے لیں گے یا ریورس کریں گے اس ڈاٹ خان کریں کوئی ایک فارمیٹ کا انتخاب کیا جات اور اس میں دیکھیں کہ جب میڈیا دیفرنٹ نیوز پبلش کرتا ہے الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا تو اس میں جب وہ دیفرنٹ لیڈرز کے پارٹی لیڈران کے نام استعمال کیا جاتے ہیں میں آپ پاکستان کی تین مین سکریم پارٹی لیڈران کے نام دکھا رہا ہوں اگر آپ سکریم پہ دیکھیں تو اس میں فرس میڈل اور فیملی نیم کو ہم نے کٹیگرس کیا ہے اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھیں تو بلاول ان کا فرس نام ہے چیئر مین کا اور اس کا فیملی نیم زرداری ہے اور جو پاکستان مسلمی نون کے سربراہ ہیں ان کا فرس نیم محمد ہے سیکنڈ نیم شہباز ہے اور ان کا فیملی نیم نیا ہے اور اسی طرح اگر امران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئر نیم زرداری بلاول کو بلاول بھٹو لکھتے ہمیں سمجھ آتا ہے ان کے پیچھے ان کے کوئی پولیٹیکل ابجیکٹیوز ہیں لیکن ایک نیوز پیپر جب بلاول بھٹو لکھتے ہم بلکل سمجھ نہیں آتی کیونکہ بھٹو نہ ہی ان کا آئیڈی کارڈ پر لکھا ہوا نام ہے نہ ہی ایکشن کمیشن میں جب بلاول نے پیپر جمع کروائے اس میں بھٹو آروں نے کٹوا دیا تھا کیونکہ زرداری ان کا نام ہے لہذا اگر اخبار کا فارمیٹ ہے تو بلاول زرداری لکھیں تو یہ زیادہ ایکیوریٹ ہوگا سیکھن یہ کہ آپ محمد میاں کہیں گے میاں محمد جو کہ ہم پہچان بھی نہیں پائیں گے کس کی بات ہو رہی ہے اور جب اخبار کچھ اخبار کے گروپ جو کہ عمران خان کے خلاف چلنا چاہتے ہیں وہ عمران نیازی لکھتے ہیں یعنی کہ وہاں وہ خان منٹ کاسٹ ہے اور اس کی سب کاسٹ کو یوز کرتے ہیں اسی طرح شہباز شریف کی سب کاسٹ ہوگی کشمیری ہوگی بٹ ہوگی اور اس طرح بلاول کی بھی کوئی سب کاسٹ ہوگی اب کوئسن یہ کہ ایک نیوز پیپر ہے اس کا کیا فارمیٹ ہے وہ فرس نیم سیکن نیم یوز کرے گا فرس اور فیملی یوز کرے گا فیملی کو پہلے یوز کرے گا یہ ہم آپ کے سامنے کمپیرزن لائیں آپ دیکھیں کہ صرف اپنی ذاتی بدیانتی کو کس طرح میڈیا گروپ ہمارے بریند پر انفلونس کرتے بلاول بھٹو جو کہ ان کا نام ہرگز پاکستانی ڈیٹا بیس میں نہیں ہے نادرہ کے عمران نیازی جہاں وہ عمران کی سب کاسٹ یوز کرتے ہیں اور میا شہباز شریف جب بھی آپ کوئی بھی ایک پلیز فارمیٹ کا چوز کیجئے اور آپ اپنی بہترین پروفیشنلزم کو ایجیوٹ کیجئے اور آپ صحیح ناموں کا اپنی ریپورٹنگ میں استعمال کریں لینکنگ نیوز کسی میڈیا گروپ کی سیاسی سماجی گروہ یا شخص کی بدلتی رائے اور سوچ ہم جوڑیں گے کڑی سے کڑی کو اور انسین ٹھوٹ کے بارے میں کھوج لگائیں گے ناظرین لینکنگ نیوز میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ہی خبر مختلف دنوں میں کس سہرہ آگے بڑھتی ہے اور سکرین پہ آپ دیکھ سکتے میرے سامنے بھی ہے جس خبر کا ہم نے پرنٹ میڈیا کے انتخاب کیا ہے پرنٹ میڈیا میں دنیا نیوز پیپر کا ہم نے انتخاب کیا ہے اور اس میں ہم نے آٹھ ڈیفرنٹ خبریں لائی ہیں جو کہ سات مختلف دنوں میں شائع کی گئی دیکھتے ہیں ان خبروں کو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں جس میں 20 جولائی کو خبر ہے کہ نواز شریف سے اہل خانہ اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات 23 جولائی کو اگلی خبر ہے نواز شریف کی طبیعت ناساس ڈاکٹرز کی حسرت منتقل کرنے کی سفارش 24 جولائی کو اگلی خبر ہے نواز شریف کی صحت تسلی بخش دو گورنروں کی ملاقات 25 جولائی میں اگلی خبر ہے جو ایک چھوٹی سے خبر تھی دنیا نیوز میں نواز شریف کا ایک گھنٹہ طبی معاینہ حالت تسلی بخش کران پھر اگلی خبر ہے آپ کے سامنے 30 جولائی کی نواز شریف کی اڈیالہ جل طبیعت ناساس اور ملاقات پھر پھر بخش اسے اگلی خبر ہے 31 جولائی کی اخبار میں پھر میں نواز شریف کی حالت تسلی بخش تمام ریپورٹ بہتر پہلی آگست کی جو خبر ہے نواز شریف پھر پھر دوبارہ اڈیالہ جل متعلقل خون کی ٹیس ریپورٹ نورمل آنے پر ڈاکٹرز نے صلی بخش قرار دے دی 30 جولائی کو ملاقات پر پھر بندی کی خبر تھی اور پہلی آگست کو ہمیں نظر آتا ہے صدر ممنون کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ مل سہی ناظرین یہ کیا ہو رہا ہے کوئی کانسپائر ایسی تھیوری ہے کوئی کھچری پک رہی ہے نواز شریف یا تو صحت مند ہیں یا صحت مند نہیں ہیں امران خان سے ہم یہ مطالبہ کریں گے اور امید رکھیں گے کہ قوم نے جو آپ کو مندٹ دیا تھا وہ انٹی کرپشن مندٹ ہے آپ کو کسی ڈیل کا قوم نے مندٹ نہیں دیا اور دیان دکھئے گا کہ نواز شریف ایک قومی مجرم ہے انہوں نے قومی خزانے کو لوٹا ہے دولت بھی نے واپس کرنی ہے اور اپنے جرموں کی سزا بھی بھگتنی ہے اور نواز شریف کے ساتھ جو بھی اس جرم میں شامل ہے ہر شخص کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے اور یہی ودل وانصاف ہے جس کی جھلک ہمیں اسلامی ریاست مدینہ میں دکھائی دیتی اور ہم آنے والی حکومت سے یہ شدید مطالبہ کریں گے اگر کوئی کونسپیرسی تھیوری بنپ رہی ہے کھشڑی پک رہی ہے پلیز اس ہنڈیا کو چولے سے اتار جائے اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملے اور جلد جلد لوٹیو دولت کو واپس لائے جائے چلیے تھوڑا سا سمائل دیجئے لیٹس آئیے سم فن بزائیہ خبریں کولم بیانات خاک ویڈیوز اور بہت کچھ سنجید آپ سے ہٹ کے یہ سیگمنٹ ہے فنی میوز کا میں موت زندہ ہو میرا خون کا سورج چمکے گا تو بچہ بچہ بولے گا میں بچہ ہوں میں بچہ ہوں میں بچہ ہوں میں بچہ ہوں کئی بار ہم چھپ سے ہو جاتے ہیں کچھ کہنے ہی پاتے ہم آئیں گے ایسا ہی کچھ آپ سے شیئر کریں گے اپنے سیگمنٹ نو کمنٹس میں شکریہ اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی حتمی رائے مقائم کر سکیں گے کسی بھی انفلونس سے بالا تر ہو کر اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ہر جمعہ رات و ردوار شے بجے شام آپ کیا کہیں گے what would you say